آپ کوئی کہنا چاہیے کہ شروع میں ایسی باتوں پر رونا بھی آتا تھا اب تو آنسو ہی خوشک ہو گئے اتنا ظنگی اب آتا ہے دیکھیں اب تو ویسے آنسو بھی خوشک ہو گئے اس ملک کے عوان کے اب تو یہ حالات ہو گئے نا اب تو دیکھیں بات ہی ختم ہو گئی ہے نہ ایم ایف کے پیسی آئے نہ ملک آگے چل رہے ایکانومی کے جو حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں جو حالات ہیں اب تو بالکل وہاں پہ آگئی سیٹویشن کے مطلب مہنگائی سر پر آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی صورتحال کیا ہے ایت سر پر ہے یقین جانئے لوگوں کے لیے ایت خنداری کرنا ایک عذاب ہو گیا ہے اس پہ ذہر یہ عذاب اس سے بھی ختمناک ایک بات ہے اس سے بھی ختمناک ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بھی ہے معیشت کا پہیا بھی سوست ہو گیا ہے لیکن جو بندہ اور جو شخص ایکالومی کو ادھر لائے وہ آج بھی ہیل موف اففیرز پر بیٹھا ہے آج بھی وہ اتنا ایکلیولیس ہے آج بھی وہ اسی طرح اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں یہ سب سے زیادہ بات ہے میرا بریانی سوال ہے یقین جانئے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے حسان غاور صاحب معذرت آپ کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک ایسا ٹاپک ہے کیونکہ یہ مجھ سے پاکستانی عوام سے براہ راست یہ اس کا تعلق ہوتا ہے اب یہ دس روپے اضافہ ہوئے ہیں اب یقین جانئے صبح تک دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا اشیاء خرنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا عدویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا آپ کے آئی ایم ایف سے ڈیل ہو نہیں رہی ہے پیسے آپ کو مل نہیں رہے سری دس روپے اضافہ کر کے پاکستانی عوام پر عذاب ڈالنے کے علاوہ حکومت کو مزید کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے دو اس میں چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل پرائسز اوپر یا نیچے جاتی ہیں تو اس کا جو بوجھ ہے یا اس کا فائدہ عوام پر جانا چاہیے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس میں پیٹرولیوم ڈیولیپمنٹ لیوی ہے اب پیٹرولیوم ڈیولیپمنٹ لیوی جو ہے حکومت نے بڑھائی تیس روپے سے پچاس روپے تک لے لے میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ چلیں آپ کے ایک معیشت کی بات ہے جو مسئلہ ہے جو افسوس کی بات ہے کہ جب انٹرنیشنل پرائسز نیچے بھی جا رہی تھی اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی عوام تک نہیں لیا گیا اور اس کے ساتھ جو ڈیولیویشن ہے جو آپ کے روپے کی قدر گئے رہی ہے جو کہ بالکل پوری طرح میں سمجھنا ہوں کہ اس آب تار صاحب کی جو امپورٹ رسٹرکشن کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے تھی اس سے اس کا ایمپیکٹ ڈبل ہو گیا کہ ایک طرف قیمتیں بڑھتی ہیں دوسری طرف آپ کا روپے گرتا ہے تو دو طرف سے وہ چھوڑی چلتی ہے اور پھر باقی چیزوں میں اس کی قیمت آتی ہے یہ پچاس سیل کا مہنگائی کا ریپورٹ ایسے تو نہیں ٹوٹ گیا اور اس میں بہت زیادہ جو ہے تقریباً میں آپ کو بتاؤں اس وقت حکومت کے جو سیاسی حالات ہیں اس میں سے پچاس فیزت جو کریڈٹ ہے یا جو اس کی ذمہ داری ہے تو صرف ایساق دار پر آتی ہے جو اورلیس ملکی محیشت کے ساتھ کی ہے تو یہ تو اب آپ کے سامنے ہی ہے اور ابھی بھی وہی چلائی جا رہی ہے ایسے اور لوگ سب آکھے بند کر کے بیٹھئے میں تو حیران ہوں لیکن سر اس سے کوئی ڈیل ہو پائی گی آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایف کو مزید ہو کیونکہ میں یہ بریکنگ آ رہی ہے نا تو سر میں چاروں اپنے ناظرین تھے کہ یہ بریکنگ پہنچا تو بھی تھوڑی در پہلے مزید خزانہ اساق دار صاحب آئے انہوں نے کہا کہ جناب صرف اور صرف دس روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمت میں اور یہ پیٹرول کی قیمت اب کہاں جا کے رکھے گی کسی کو نہیں پتا ہوتا عید سر پر ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے انسانوں کی جو عوام کی جو ہے نا خرید بلکل ختم ہو چکی ہے قوتیں خرید ہوتی ہے بلکل ختم ہو چکی ہے پیٹرول کی قیمت نے مزید دس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور براہرات تعلق ہوتا ہے تمام چیزوں پر عدویات سے دودھ کی قیمتوں سے میڈیسن سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں اب آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل نہیں ہو پا رہی لیکن ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے حساق ڈار صاحب آئے تھے انہوں نے اناؤنس کی اناؤنس کر کے چلے گئے اب حسان غور صاحب سریع بتائی گا ڈیل کا کچھ پتہ چلا آپ کو آئی ایم ایف سے کیا ہوا بھئی کچھ ہوا نہیں ہو آج وزیراعظم صاحب کیا رہے تھے اب ان کے بعد کوئی جواز نہیں ہے مانا کرنے کا وہ شیر آیا شیر آیا جو ہے نا وہ روز ہی یہ کہانی بناتے ہیں اور چیختے ہیں اللہ کرے کہ پروگرام آ جائے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت پروگرام آ بھی جائے گا تو پاکستان کی مسائل اس نہج میں ہیں کہ عوام کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے اور نہیں آتا تو خدا نا خواستان ویسے ہی دیوالی ہونے کے قریب ہیں مجھے امید ہے اللہ کرے کہ آ جائے لیکن اس گورنمنٹ کی کریڈیبیلیٹی دیکھتے ہوئے جتنے یہ کلولیس ہیں لگ تو نہیں لگ کیونکہ ہر روز آپ دیکھیں کہ ٹویٹ آئے دن ہوتی ہے کہ کر دیں